پر منظور گئی تھا اس جاگے ہوئے کو سلانا ہے اس سوئے ہوئے کو جگانا ہے اس کو سلا دیا اس کو جگا دیا یہ سو گئے غاہ میں پہنچ کر پاک پرمبر بھی سو گئے ابو بگر جاکتے رہے یہ نبی نفت کے بستر میں سو گئے ابو بگر کی گھو نبی کا بستر بنی ہوئی ہے پاک پرمبر بھی آرام کر رہے ہیں علی بھی سو گئے نبی بھی سو گئے ابو بگر بتاؤ تم کہاں ہے ابو بگر کہتے ہیں میں چوکی دار کی کلا جاگ رہا ہوں اور صرف جاگ نہیں رہا دنگ کھا رہا ہوں مسکرہ دنگ بھی کھا رہا ہوں مسکرہ بھی رہا ہوں تکڑے تو تکڑہ بندہ ہوئے پہلوان تو پہلوان بندہ ہوئے یک دم تماکہ ہوئے تے بندہ تدک جاندہ ہے بندہ ہل جاندے ابو بگر تیرے کیا کہلے دنگ یک دم لگا پھر بھی ہلا جاندہ ہے یا کدہ بندہ لگا پھر بھی ہلے گئی مصطفیہ میں جاندہ ہو جائے وہ مور نہ جاندہ جائے میں اس کو مختصراً عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف میں نے بڑھنا ہے حضور علیہ السلام نے تین دن اور تین رات تک ابو بگر کو دیکھا ابو بگر نے لگاتار میرے نبی کو دیکھا بار بار دیکھا اور ابو بگر صدیق نے بار بار دیکھا نبی کے چہرے کو نبی نے بار بار دیکھا ابو بگر کے چہرے کو اور اس کے بعد پھر کہا ہوا حضور یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ پہنچے کبہ کے مقام پر حضور پھیر گئے وہاں پہ حضور نے حضرت علی کا انطلال دیا جب تک علی نہیں آئے حضور مدینہ میں نہیں گئے مکہ کے روح چاندے تھے علی اور نبی کا پیار کیا ہے مکہ کے لوگ جاندے تھے ابو بگر اور نبی کا پیار کیا ہے لیکن مدینہ ملکورہ میں کبہ کے مقام پر پاک پہنچے پر انبر نے ابو بگر کے ساتھ پہرے رہے علی کا انطلال کیا پہلا دن مدینہ کا پہلی آت مدینہ والوں کی پہلا منظر مدینہ والوں نے دیکھا منظر کیا تھا پاک پہنچے پر انبر کے ایک طرف ابو بگر ہے دوسری طرف علی ہے پاک پہنچے پر انبر نے دونوں کو ساتھ جلا کر بتا دیا میں محمد علی سے جدا بھی نہیں ہو سکتا ابو بگر سے جدا بھی نہیں ہو سکتا مکہ والوں کو تو پتہ تھا لیکن مدینہ گئے تو پہلی پکچر میں حضور کے ساتھ ابو بگر موجود ہیں یا نہیں ہیں عدی موجود ہیں یا نہیں ہیں دس سالہ دور مدینہ کا گزر گیا اب میں دوسرے منظر کی طرف آ رہا ہوں پہلا منظر یہ تھا ہے کہ حضور مکہ سے روانہ ہوئے امانت کن کے سفرد کی علی اور امانت کن کی تھی کن کی تھی دوسرا منظر یہ ہے کہ حضور دنیا سے روانہ ہو رہے اب حضور مکہ سے روانہ نہیں ہو رہے اب حضور دنیا سے روانہ ہو رہے اور حضور نے دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے کافروں کی نئی مسلمانوں کی نمازوں کے نگران ابو بکر سندگید کو بنایا ہے جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ ننگی تلواروں کے نیچے علی کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ کیا وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کی نگرانی کسی کے بزرور آدمی کے حوالے کر سکتا ہے نہیں وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کے معاملے میں حساس ہے وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا کہتے ہیں کاغذ گلم منگوایا اور حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے لئے کلام اللہ کافی ہے اگر کاغذ گلم مل جاتا تو حضرت علی کی خلافت لکھواتے میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کاغذ گلم نہیں دیا گیا کیا حضور اس کے بعد مدینہ منبرہ میں رہے یا نہیں رہے کہتا ہے جی تین دن تک اور بھی رہے ان تین دنوں میں کاغذ گلم منگواتے تو آتا یا نہ آتا 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 لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے یا نہ لکھوا دیتے لکھوا دیتے ان تین دنوں میں میرے نبی نے کاغذ گلم نہیں منگوایا لیکن ہر نماز کے بعد حسنلے پہ ابو بکر کو کھنا ضرور کیا بے شاہتا ہے آتا سنت کا عقیدہ ہے اگر حضور کاغذ گلم مل جانے کے بعد لکھواتے تو ابو بکر کی خلافت لکھواتے ہیں بے شاہتا ہے حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ میں مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نوائت کے مطابق سولہ اور ایک نوائت کے مطابق اکیس نمازیں پڑھائیں اور ان سولہ نمازوں میں ایک نواز وہ بھی ہے جب حضور علیہ السلام نے مسلح جناب ابو مکر صدیق کو دے دیا ابو مکر صدیق کو مسلح مل جانے کے بعد فجر کی نماز میں حضرت ابو مکر کو تلاش کیا گیا تو نہیں دے جناب بنار نے حضرت عمر کو آگے کیا ایک نوائت کے مطابق حضرت عمر کو آگے کرنے والے بنار تھے دوسری نوائت کے مطابق ابو طلعہ تھے تیسری نوائت کے مطابق تیکر صحابہ نے کہا ابو مکر موجود نہیں ہے تو مسلح پہ عمر کو کھڑا کرو ایک اور بات بھی حضور کی حیات تیبہ میں مسجد نبضی کے بحال میں سمجھ آگئی جب ابو مکر نظر نہ دے تو تمام صحابہ کی نظریں رکتی تھی تو عمر کے چہرے پر رکتی تھی حضرت عمر کو آگے کیا آپ نماز پڑھائے حضرت عمر کی آواز بلد تھی حضور کے مسننے پہ آئے فجر کی نماز کے لئے نماز شروع ہو گئے حضور حجرے میں حضور علیہ السلام کے کانوں تک آواز پہنچی کہ ابو مکر کی آواز نہیں ہے عمر کی آواز ہے حضور حجرے سے اٹھے پردہ ہٹایا دیکھا کہ سفر بن چکی ہے دیکھا کہ مسننے پہ عمر آ چکی ہے دیکھا کہ پیچھے تمام صحابہ سفر بان کر کھڑے ہوئے میں نے ابھی نے انتدار نہیں کیا کہ سلام پھیر لیں بعد میں کہوں گا کہ آج زہر کی نماز میں ابو مکر کو بلانا سلام پھیر لیں کے بعد کہوں گا کہ جنہوں اب تو ہو گیا پھر نہ کرنا نماز شروع ہے اور حضور نے پردہ ہٹایا اور حضور مجھ سے میں اور فرمایا لا 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 نہیں 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 نماز دوڑ 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 دو ابھی ان کو آسان کے بیتے ابو مکر کو بلاؤ تو حمد کے مسئلے پہ اگر بھی نماز بلا سکتا ہے تو ابو مکر پاس احسان 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 اللہ 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 ٹھیک ہو چکی ہے حضور کے مسکرانہ اس لیے تھا میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے جمع ہے حضور جب مسکرائے حضور کے مسکرانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں جب نور پھینا خوشبوں پھیلی قریب تھا صحابہ سفر دور کر حضور کے قدموں میں آ جاتے آپ پہمبر نے پتہ کی را دیا حضور آپ مسکرانے اس لیے کہ امت ابو بکر پہ جمع ہے حضور آپ مسکرانے اس لیے کہ مسجد نبو بکر ہے اور پیچھے عمر عثمان اور علی حسنہ حسین ابباد سے یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے ہوئے جہرے کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کی والنکل کی ظلموں کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے خوبصورت آنکھیں مازاق البسر و مادعا کی قسم کھا کے کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے بھی ساری امت ابو بکر کے پیچھے نکتی تھی چودہ سو سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے نکتی ہے چودہ سو سال پہلے بھی ابو بکر پر کوئی اقتلاف نہیں تھا چودہ سو سال کے بعد بھی ابو بکر پر کوئی اقتلاف نہیں ہے چودہ سو سال پہلے بھی ابو بکر کا نکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا آن بریدی ہو گابندی ہو آنے حدیث ہو مکندد ہو غیر مکندد ہو جماعتی سلامی ہو پاکستان کے کسی شوبے شہر سے تعلیم ترکنے والا ہو ہر شخص کہتے ہیں میرا امام ابو بکر میری صبح ابو بکر میری شاہب ابو بکر میرات ابو بکر میری لا ابو بکر مصطفا کا ہمزفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر آپ کی گرمت کے نکوب موسیقی آپ کی سبیاء موسیقی اینچانا شاری موسیقی مصطفیٰ کے ہم سفر یہ کوئی یونین کاؤنسل کے فیصلے یہ کوئی سیاسی بھائیتیوں کے فیصلے یہ کوئی بنی گالا اور جاتی عمرہ کے فیصلے یہ فیصلہ کس کا ہے یہ اس نبی کا فیصلہ ہے جس کا کوئی عمر رب کی مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں یہ اس نبی کی زمان سے نکلا ہوا فیصلہ ہے جو رب کی مرضی کے علاوہ زبان سے نکالتا ہی کچھ ہے ہمیں لوگ کہتے مولانا صاحب کوئی راہ نہیں نکلدہ کہ صحابہ تو نظرہ ہاتھ جان کہ باقی گناہ مان جان میں نے کہا مجھے بتا کائنات میں سب سے خوبصورت آنکھ کس کی سرگوہ دے کسے بندے کی نہیں بہابل پر و ملتان کے کسی بندے کی نہیں میرا ایمان ہے کائنات میں چھتے سوڑی اکھ آمنا دلالو بے شک ایمان ہے بے شک تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے قرآن قرآن کی سب سے بڑی آنکھ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی آپ نے اسے نظروں کو ہٹانا نہیں صبح صبح فجر کی نماز میں دو منٹ باقی ہو امام مسلح پہ آنے کی تیاری کر رہا ہو مقتدی بازو سے پکڑ کے روک کے کہتا ہے امام جی مسلح پہ بات چچڑی ہو میں نے دسو میری خوشیدہ کھٹانا کوئی نہیں ہویا کیے نماز تو بات گل کر لے مانگے کہندہ جی ہویا اے ہے میں نے راتی خواب دے وچ سوڑے نبی دی چلک نظر آئیے امام صاحب نماز بات دے وچ پڑھانا پہلے میں نے دسو اس خواب دی تابیر کیے وہ تینو چلک نظر آئے تو امام روک نہ میں امام نماز نہ سمیت لیت کرے حضور دے عشق دے وچ دوک کے تیرے تو خواب سوڑے میں گل اس ابو مکر صدیق دی کردہ جنے چلک نہیں مصطفیان تیس سال چلک نہیں جنہ کیلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف فرمائے حضور نے صحابہ تو مخاطب کیا فرمایا جس نے مجھ محمد سے بدلانے نہ ہو یہاں پر لے لے قیامت پہ مجھ محمد سے سوال نہ کرے ایک صحابی کڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جن کے موقع پر مجھے چھڑی ماری تھی کیا میں چھڑی مار کے اپنا بدلہ لے لوں حضور نے فرمایا لے لے آ جاؤ بدلہ میں ہے گا جب قریب آ گیا فرمایا چھڑی لے دو اس کو چھڑی مل گئی حضور کے قریب آیا کہتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ بدلہ لے لو بدلہ پورا ایسے ہوگا جب آپ نے میرے بدل پہ چھڑی ماری تھی میرے بدل پہ چادر نہیں تھی آپ نے چادر گندوں پہ اڑ رکھی ہے آپ چادر اتاریے تاکہ میں اسی طرح چھڑی مار کے بدلہ لے لو صحابہ کی چیخیں نکل گئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمارے گندل اتار دے وہ دکھ نہ ہوگا جو اپنی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کے بدل پہ چھڑی لگنے سے ہمیں دکھ ہوگا کہا نہیں حضور نے فرمایا بدلہ برابر کہوں